ہیلو اسٹوڈنٹس اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹو لاسٹ کلاس میں کمپلیٹ کری دی اور اس میں ہم نے جو ٹاپک تھا ہمارا وہ تھا انٹیگریشن بائی یوزنگ فارمولا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صرف فارمولے اگر آپ کو یاد ہوں اور آپ کو یہ پہچان ہو جائے یہ ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے کہ کون سا قویسٹن کس فارمولے سے ہوگا تو وہ ایکسرسائز میکسیموم پانچ منٹ کئی ہے آج جو ہم ایکسرسائز کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹری اور ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹری میں جو کونسیپٹ ہے ہمارا وہ ہے انٹیگریشن بائی سبچیچیشن اسٹوڈنٹ اس چپٹر کی سب سے بڑی ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹری ہے سب سے زیادہ کونسپٹ ایکسرسائز 6.3 کے اندر ہیں پر ایکزام کے اندر سب سے زیادہ 6.3 کو فوکس کیا جاتا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ محنت 6.3 میں کرنی ہے اگر آپ کو 6.3 بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو آپ یقین کریں کہ آپ کا چپٹر آدھے سے زیادہ تو کمپلیٹی ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 6.3 I am taking question number 1 part 1 integrate 4x cube x4 plus 1 to the power 3 upon 2 dx اب ہمیں کرنا ہے اس کو integrate actually method of substitution کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس function کس form میں ہے ابھی x کی form میں ہے آپ اس کو کسی اور function کی form میں transform کر دیں تاکہ آپ کا question easily integrate ہو جائے but students اگر آپ کا basic concept clear ہے کیا ہے basic concept کہ اگر کسی function کا derivative موجود ہو d کے ساتھ لکھا ہوا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں directly اس function کی power میں one add کرتے ہیں اور وہی چیز نیچے لکھ دیتے ہیں اب میں اس سوال کو substitution کے ذریعے کیوں کروں پہلے میں آپ کو ایک کام کرتا ہوں یہ 4x cube یہاں لکھ دیتا ہوں multiply میں آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا اب آپ دیکھئے function کس کو بولتے ہیں جو power کے نیچے لکھا ہوا ہے power کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے x4 plus 1 x4 کا derivative کیا ہوتا ہے 4x cube 1 کا derivative کیا ہوتا ہے 0 تو کیا اس پورے function کا derivative 4x cube d کے ساتھ لکھا ہوا ہے yes لکھا ہوا ہے تو اب میں اس کو substitution method سے کیوں کروں جب derivative complete موجود ہے تو مجھے صرف چھوٹا سا کام کرنا ہوگا کہ اس function کی power کے اندر one add کریں گے اور وہی چیز نیچے لکھ دیں گے as it is 2 بنزہ 2 plus 3 5 upon 2 تو یہ الٹا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 2 upon 5 x4 plus 1 to the power 5 upon 2 plus c answer کیا ضرورت ہے اس سوال کو substitution method سے کرنے کی جب already derivative exist کرتا ہے ہاں وہاں substitution ضرور کریں گے جہاں پر ضرورت ہوگی ابھی تو ضرورت ہی نہیں ہے let's see one more part part 3 look at this part 3 دیکھتے ہیں اس سوال میں substitution method لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں dx سب سے پہلا کام تو ہمیں پتا ہے کہ constant کو اگر ہم باہر کر لیں x 1 minus 2 x square کی power 1 upon 2 x dx یہ میں نے کیا کیا ہے اس 3 کو باہر لکھ دیا اور اس x کو d کے ساتھ لکھ دیا اب دیکھتے ہیں function کیا ہے function کیا ہوتا ہے جو power کے نیچے لکھا ہوا ہے power کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے 1 minus 2 x square 1 کا derivative کیا ہوتا ہے 0 2 x square کے کیا ہوتا ہے 4 x minus 4 x x تو موجود ہے صرف minus 4 کی کمی ہے تو اگر میں minus 4 یہاں لگا دوں تو یہاں بھی لگانا پڑے گا کیونکہ algebra کا rule یہ ہے کہ جب آپ اپنی طرف سے کوئی number multiply کرتے ہیں تو اس number کو لازمی divide کرنا ہوتا ہے تو میں نے کیا کرنا اس function کو minus 4 سے multiply اور minus 4 سے divide کر دیا اب what سے دیکھیں 1 کا derivative 0 minus 2 x square کا derivative کیا ہوتا ہے minus 4 x minus 4 x موجود کرا دیا ہم نے exist کرا دیا تو 1 minus 2 x square جب complete derivative موجود ہے تو اس کی power میں 1 add کر کے وہی چیز نیچے لگ دیتے ہیں so minus 3 upon 4 into 2 2 plus 1 3 upon 2 یہ ہو جائے گا 2 upon 3 1 minus 2 x square کی power 3 upon 2 3 سے 3 کر گیا 2 under 2 2 to the 4 minus 1 upon 2 1 minus 2 x square 5 square کا power 3 upon 2 plus c answer no need of substitution جہاں پر ایسی question ایسی situation آ جائے کہ derivative exist ہی نہ ہو سکتا ہو تو پھر تو کرنا پڑے گا اچھا ایک بار یاد رکھئے گا یہ جو ہم نے minus 4 سے multiply اور minus 4 سے divide کیا ہم صرف constant اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں یہ نہیں کریے گا کہ کبھی 4 x چاہیے اور x نہیں تو 4 x سے multiply 4 x سے divide x کبھی بھاہر نہیں آسکتا تو صرف ہمیشہ constant سے multiply constant سے divide ہوتا ہے اوکی take one more question 6 integrate x square minus 24 x4 کا root dx چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ without substitution ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا integrate x square یہاں سے لے لیتے ہیں common یہاں بچے گا 1 minus 24 x square اور اوپر بلکہ اوپر power نہیں بلکہ root ہی رہے گا یہ ہو گیا dx اب یہ کام اور کر لیتے ہیں x square جب root سے بہار آئے گا تو کیا بن جائے گا x x square root سے بہار آیا x بن گیا اور root کی اپنی value کیا ہوتی ہے 1 upon 2 اب دیکھتے ہیں 1 کا derivative 0 24 x square کا کیا ہوتا ہے minus 48 x x تو موجود ہے تو بس خالی minus 48 لگانا ہے divide بھی کرنا ہے multiply بھی کرنا ہے تو یہ آگیا آپ کے پاس 1 minus 24 x square اس پورے function کا complete derivative موجود ہے تو اس کی power میں 1 add کر کے وہی نہیں چلی دیں گے 1 upon 2 plus 1 اب میں direct کر دوں گا 3 upon 2 اور 2 upon 3 اب میں یہ show نہیں کر رہا کہ اوپر اور نیچے direct بس اس کو میں نے add کر کے اپنے mind میں اس کو کر دیا تو اس کو اب دیکھ لیتے ہیں 2 24 48 minus 1 upon 24 3 سے کتنا ہوتا ہے 72 1 minus 24 x square کی power 3 upon 2 plus c ضرورت پڑی substitution کی نہیں کیوں کروں substitution جب ضرورت نہیں ہے تو یہی میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ you have to see question carefully آپ کو question کو بہت اچھی طرح سے دیکھنا ہوگا کرنے سے پہلے جہاں ضرورت پڑے گی میں آپ کو ضرور کرواؤں گا substitution c question 9 integrate x plus 2 upon x minus 3 dx اب یہ عجیب سا سوال ہے ڈیریبیٹیف اگر اس کو ڈیریبیٹیف کو دیکھا جائے تو یو پان بی کا فرمولا لگے گا تو یو پان بی کا فرمولا تو ہے ہی نہیں integration میں تو ہم اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی مینا کاری کر لیتے ہیں مینا پلس 2 یہاں لکھ دیتا ہوں منس 3 پلس 3 upon x منس 3 dx یہ میں نے کیا کیا ہے منس 3 پلس 3 اپنی طرف سے ڈال لیا اب ایک کام اور کر لیتا ہے x منس 3 پلس 5 upon x منس 3 dx یہ میں نے کیا کیا ہے یہ والا 3 اور 2 تو add کر دی ہے 5 اور یہ والا منس 3 آگیا اب آپ دیکھ لیتے 5 میں سے 3 گیا دوبارہ 2 آگیا تو جب آپ اپنی طرف سے کچھ add یا subtract کرتے ہیں تو اس چیز کو اس کی originality ہے وہ change نہیں نہیں چاہیے اس کو balance رہنا چاہیے اب ہم ایک کام اور کر لیتے integrate x منس 3 upon x منس 3 5 upon x منس 3 dx یہ میں نے کیا کیا ہے x منس 3 x منس 3 کی 1 1 بچا plus 5 upon x منس 3 dx ایک کام اور گلتے تھے dx کو 1 سے multiply کریں گے dx constant کو بھار رکھتے ہیں 1 upon x منس 3 dx اب میں آپ سے ایک پرانی بات پوچھتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ allen x منس 3 کا derivative کیا ہوتا ہے یاد کریں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو allen کے آگے جو بھی چیز لکھی ہوتی ہے وہ 1 upon میں لے آتا ہے تو اس کا derivative کیا x منس 3 تو اس کا derivative اس function ہے تو اس کا integration کیا ہوگا allen x منس 3 کا derivative 1 upon x منس 3 ہے تو 1 upon x منس 3 کا anti derivative کیا ہوگا allen x منس 3 تو dx کا ہوگیا d اور یہ ختم ہو جاتے x plus 5 1 upon x منس 3 کا ہوگیا allen x منس 3 plus c کیوں پھر بتاتا ہوں اگر اس کا derivative یہ ہے تو اس کا anti derivative یہ ہوگا اس concept سے میں integration tell دیکھیں ابھی تک میں آپ کو questions کر وایا اس میں سے ایک question میں بھی substitution نہیں لگا کیونکہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آگے چلتے ہی question number کرتے ہم 12 دیکھتے ہیں یہاں substitution کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو کرتے ہی یہاں substitution کی ضرورت ہے کیونکہ 4 plus x derivative کیا ہوتا 1 ہوتا یہاں x square لکھا ہے تو اب ہمیں کرنا پڑے گا گھر بڑ let u is equal to 4 plus x میں نے کہا کہ یہ جو function 4 plus x اس کو u کے برابر لے لیا اب کیا ہو جائے گا derivative du by dx جس dy by dx ہوتا ہے تو 4 derivative 0 x derivative 1 تو ہمارے پاس آگیا is equal to 1 تو du is equal to dx 1 سے multiply کریں اس پورے کی جگہ پر کیا رکھیں گے u dx کی جگہ پر کیا رکھیں du x square کا مسئلہ ہو x square کے لیے اگر میں اس پوری equation squaring on both side کر دوں اب ہمارے پاس کیا ہوگا میں اس question کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی setting کیا ہے question number تھا 12 yes squaring both sides کرنے کی ضرورت بھی نہیں بہت آسان ہے simple کہ یہ 4 یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے یہ سب ٹیکٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا u minus 4 یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x بلکہ یہاں لگ جاتا ہوں یہ دیکھیں u minus 4 is equal to x دونہ طرف اپ کرنے squaring both side تو یہ ہو جائے گا u minus 4 square is equal to x square i hope کہ آپ سمجھ میں آگے ہوں کی بات کہ ہم نے اس کی کیا setting بنائی ہے اب اس کو آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ question without substitution نہیں ہو سکتا اب جو جو چیز جہاں جہاں ہیں وہ رکھ دیں integrate x square x square آپ نے کیا حاصل کیا u minus 4 square dot 4 plus x کس کے برابر u اوپر power کیا 1 upon 2 دیکھیں whenever you apply method of substitution تو آپ x کو u کی form میں دیکھے جا رہے ہیں تو پھر پورا question u کی form میں آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ x اور u mix plate ہو جائے اب اس کو پہلے فارمولے سے کھولنے پڑے گا a minus b whole square to kya ho t a square minus 2 ab plus b square and this multiply 1 upon 2 du integrate اب سب کے اوپر integrate sign بلکہ پہلے اس کو multiply کرنے u کی power 1 یہ ہو جائے گا plus half plus 16 u کی power up du again u 2 to the 4 plus 1 یہ ہو جائے گا 5 upon 2 minus 8 یہ ہو جائے گا 3 upon 2 plus 16 یہ ہو جائے گا 1 upon 2 du اب کیا کریں گے الگ الگ سب کے اوپر integration لگا دو 5 upon 2 du minus 8 u power 3 upon 2 du plus 16 u power 1 upon 2 du اب آپ اس کو کریں integrate 5 upon 2 plus 1 2 plus 5 7 upon 2 7 upon 2 یہ آگیا اور 2 upon 7 minus 8 dot 3 upon 2 plus 1 2 plus 3 5 2 2 upon 5 into 5 2 plus 16 1 upon 2 plus 1 3 upon 2 2 upon 3 u to the power 3 upon 2 اور بس اب تھوڑا سا simplification اور ہوگی اس کے بعد تام ختم ہو جائے 2 upon 7 u کیونکہ سوال x کی فارم میں ہے تو جواب x کی form میں چاہیے u کی جگہ پر کیا لگائیں 4 plus x to the power 7 upon 2 minus 8 to the 16 16 upon 5 u کی جگہ جگہ پر 4 plus x کی پاور 5 upon 2 16 to 32 upon 3 u کی جگہ پر 4 plus x کی پاور 3 upon 2 plus answer 2 to to the power 7 upon 5 x 5 dx ناممکن ہے without substitution کیونکہ x cube plus 1 derivative 3 x square یہاں پر x 5 ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر x square ہوتا تو ایک second میں کام ہو جاتا لیکن ہم مجبوری ہے اب ایک کام کرتے سب سے پہلے ہم x q plus 1 7 upon 5 x 5 کو break کر دیتے x q into x square dx کی form اب let u is equal to x q گا آپ کے پاس 3 x square اب اس کے بعد ایک کام اور کر رہا ہوں دی u upon 3 is equal to dx x square dx یہ 3 یہ multiple ہو رہا تھا یہ ڈیوائیٹ ہوگی ہے اور یہ dx وہا چلے گا اس کے بعد اب کیا کریں گے ہم اب ہمیں دیکھیں x q plus 1 کی جگہ پر آجے گا u x square dx کی جگہ پر du upon 3 لیکن x cube کا کیا ہوگا کیونکہ جب آپ substitute کر رہے ہوتا ہے تو ہر چیز substitute ہو جاتی ہے بہت آسان ہے یہ جو آپ نے لیا تھا u is equal to x cube plus 1 یہ سے آپ کرنے u minus 1 is equal to x cube اب آپ دوبارہ چلیں اپنی integration کے x cube plus 1 آپ نے کس کے برابر لیا u کے برابر power کتنی ہے دی u upon 3 دیکھیں complete transformation ہوگی function کی یہ constant 1 upon 3 بھاہر نکال لیں integrate 7 upon 5 plus 1 multiply کریں گے تو اس کی power 1 ہے دون powers add ہو جائے گی یہ ہو جائے گا 7 upon 5 اور du اور آگے چلتے 1 upon 3 integrate u to the power 5 plus 7 12 upon 5 7 upon 5 du 1 upon 3 اب ہر ایک کے پر لگا دیں u to the power 12 upon 5 du u to the power 7 upon 5 du integrate اب بس 12 upon 5 plus 1 کیا ہوتا ہے 5 بن 5 5 plus 12 17 upon 5 dot نیچے بھی h جائے 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 5 upon 17 minus 7 upon 5 plus 1 5 بن 1 5 5 power 17 upon 5 u آپ نے کیا لیٹ کیا تھا x q plus 1 کی power 12 upon 5 اور یہ 5.12 یہاں لگتا ہے دیکھیں یہ سوال سبچیچوشن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا تو سبچیچوشن سے پھر ہم نے اس کو کیا تو جہاں پر مجبوری بن جائے سبچیچوشن صرف وہاں کریں اور جہاں آپ کی مجبوری نہیں ہے وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں اب دیکھیں ایک کوئیشن میں صرف کوئیشن نمبر 1 میں توٹل 16 پارٹس تھے میں نے آپ کو کافی پارٹس کروائے ہیں جو ریمیننگ پارٹس بچیں گے وہ آپ نے خود کرنے ہوں گے اور جب تک آپ خود نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اچھے سٹوڈنٹ نہیں بن سکتے 4 upon 3 اب اس فنشن کا تو ڈیریویٹیو موجود ہی نہیں ہے x² کا ہوتا ہے 2x 2s کا ہوتا ہے 2 ہے x²-2 موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ اس سوال کو غور سے دیکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں یہ دیکھیں اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں تو یہ کیا نظر آرہا ہے آپ کو a²-2ab بی پلس بی سکوائر یہ کس کے برابر ہوتا ہے a-b کا ہول سکوائر اور اوپر جو پاور ہے وہ آلیڈی 4 upon 3 لکھی گیا انٹیگریٹ ڈی ایکس غور سے دیکھیں تو اس کو اپنے فارمولے کی فارم میں بن کر دیا یہ کہلاتے ہیں ٹیکنکس آف انٹیگریٹ جو سب سے ایزیس ٹیکنک ہے وہ افلائی کرنے کام ختم ہو جائے گا ایکس منس ون پاور کے اوپر پاور آتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے یہ ملڈی پلائے اب میں اس سوال کو سبٹیٹوشن سے کیوں کروں ایکس منس ون کا ڈیریویٹیف کیا ہوتا ہے ایکس کا ڈیریویٹیف ون اور ون کا زیرو ون تو یہاں موجود ہے تو بس سمپلی اس کی پاور کے اندر ون ایڈ کریں اور وہی چیز نیچے لکھ دیں 3 بنزد 3 پلس 8 11 11 upon 3 تو یہ ہو جائے گا 3 upon 11 ایکس منس ون تو جہاں پر سبٹیٹوشن کی ضرورت پڑے گی وہاں پر سبٹیٹوشن کریں گے جہاں پر سبٹیٹوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پر سبٹیٹوشن نہیں کریں گے یہ ڈیپین کرتا ہے سٹوڈنٹ آپ کی پریکٹس کے اوپر یہ تھے کوششن نمبر 1 کے 16 پارٹس تھے میں نے آپ کو کافی سارے ڈیفرنٹ پارٹس کروائے ہیں نیکس لیکچر میں ہمارے کو کرنا ہے کوششن نمبر 2 اور 3 اس کے بھی کافی سارے پارٹس ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس چپٹر کی سب سے بڑی ایکسرسائز ہیں اپنے ٹرگنومیٹری کے کانسپٹس کو بھی سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے تو hope you understand today's class kindly subscribe my channel like my videos and share my videos to your other college friends ok student next lecture we will continue exercise 6.3 اللہ حافظ strits робい that I love you 69 ڈیوی 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 ڈیو